اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیلیت سے ہوں گے اگر آپ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہمارے نبی کا پورا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو پیر کی دن صبح صادق کے وقت بارہ ربی اول مطابق بیس اپریل پانسو اکھتر عیسوی ملک عرب کے شہر مکہ شریف میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے اور دادہ کا نام عبد المطلب اور نانا کا نام وہب ہے اللہ تعالی نے ہمارے نبی کو ہر چیز سے پہلے اپنے نور سے پیدا فرمایا انبیاء فرشتے، زمین آسمان، عرش و کرسی، لوخ اور کلم اور پوری دنیا کو آپ کے نور کی جلک سے پیدا فرمایا تمام جہاں میں کوئی کسی بھی خوبی میں حضور کے برابر نہیں ہو سکتا ہمارے نبی تمام نبیوں کے نبی ہے ہر شخص پر آپ کی اطاعت لازم ہے اللہ تعالی نے اپنے تمام خزانے کی کونزی ہمارے پیارے نبی کو عطا فرمائی ہے دین و دنیا کی سب نعمتوں کا دینے والا اللہ تعالی ہے اور تقسیم کرنے والے ہمارے پیارے نبی ہیں اللہ تعالی نے احکام شریعت بھی ہمارے نبی کو بخش دیے جس پر جو چاہے حلال فرما دے اور جس کے لیے جو حرام کر دے فرض بھی چاہے تو ماں فرما دے اگر کسی عبادت سے حضور نراز ہے تو وہ عبادت گناہ ہے اور کسی خدا سے حضور راجی ہے تو وہ خطہ این عبادت ہے حضرت صدی کے اکبر کا غارے سیر میں سام سے اپنے کو کٹوانا خود خسی نہیں این عبادت ہے خیبر کی واپسی پر مکان صحبہ پر حضرت علی کا اثر کی ناماز قضا کر دینا گناہ نہیں بلکہ عبادت تھا اس لئے کہ ان چیزوں سے حضور راجی تھے عرفات میں آج بھی ناماز مغرب کو قضا کرنا عبادت ہے کہ اسے حضور راجی ہیں اللہ تعالی نے آپ کو میراز عطا فرمائی یعنی عرش پہ بلوایا جنت دوزخ عرش و قرصی بغیرہ کی سیر کروائی اپنا دیدار آنکھوں سے دکھایا اپنا کلام سنایا یہ سب کچھ رات کے تھورے سے وقت میں ہوا قبر میں ہر ایک سے آپ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے پہلے آپ کی شفاعت کریں گے ساری مخلوق خدا کی رضا چاہتی ہے اور خدا ہمارے پیارے نبی کی رضا چاہتا ہے اور آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے اللہ تعالی نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام رکھا کلمہ، ازان، نماز، قرآن میں بلکہ ہر جگہ اللہ تعالی کے نام کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اللہ تعالی نے حضور کی بات کو اپنی بات آپ کی عزت کو اپنی عزت حضور کی خوشی کو اپنی خوشی آپ کی محبت کو اپنی محبت آپ کی نرازگی کو اپنی نرازگی قرار دیا ہمارے پیارے نبی تمام نبیوں سے افضل ہیں بلکہ بات خدا آپ کا ہی مرتبہ ہے اسی پر امت کا عزمہ ہے آپ کی محبت کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کی محبت ایمان کی شرط ہے آپ کے کالو فال عمل حالات کو حکارت کی نظر سے دیکھنا یا کسی سنت کو حلکہ یا حقیر جاننا کفر ہیں آپ کی ظاہری زندگی تیر سٹھ بڑس کی ہوئی جب آپ کی عمر چھو سال کی ہوئی تو والدہ کا انتقال ہو گیا جب آپ کی عمر آٹھ سال کی ہوئی تو دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا جب آپ کی عمر بارہ سال کی ہوئی تو آپ نے ملک شام کی تجارت سفر کیا اور پچیس سال کی عمر میں مکہ کی ایک عزیدار خاتون حضرت خدیظہ رضی اللہ تعالی عنہ جو چالیس کی بیوہ خاتون تھی کے ساتھ نکاح فرمایا اور چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت فردان کی چوٹی سے فرمایا اور تیرپن سال کی عمر میں ہجرت کی تیرسٹھ سال کی عمر میں بارہ ربی اول گیارہ ہجری مطابق بارہ جون چھے سو بتیس اسوی پیر کے دن وفات فرمائی آپ کی قبر مبارک مدینہ شریف میں ہے جو مکہ شریف سے اتر میں تقریباً تین سو بیس کلومیٹر دور ہے ملس علیہ حضور کے قبر انور کا اندرونی حصہ ہے جو جسم ادھر سے لگا ہوا ہے وہ قاب معظمہ اور عرص آزم سے بھی اجل ہے حضرت آزبیر بن عمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاند کے چوندوی رات کی روشنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ ایک سرخ یامنی زورہ پہنے ہوئے تھے میں کبھی آپ کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف یقیناً میرے نزدیک آپ چودوی رات کے چاند سے زیادہ حسین نظر آتے تھے حسین تو کیا؟ افتاب رسالات کے سامنے چوندوی رات کا چاند فیقہ تھا حضرت برار بن عجیب سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کے مانین تھا انہوں نے کہا نہیں بلکہ چاند کے مانین تھا یہ تھا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا کچھ واقعہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میں دین کی بات پہنچ سکے موسیقی موسیقی